ہر قسم کی فری لیکچرز کے لئے یوٹیوب چینل ساحل ارگنیزیشن سبسکرائب کریں سٹینڈرڈ آف لیندھ میٹر یعنی اگر ہم یوں بات کریں کہ ہمارے پاس ایک راڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک راڈ ہے اور اس کی لیندھ ہم نے میر کرنی ہے تو اس کے لئے میں کس سا سے اس کو میر کروں گا جی اگر میں پاس فرس کریں ایک لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ اب میرے پاس ایک سوڑ سا اس لیندھ کو میر کرنے کے لئے اور میں کہتا ہوں کہ اس ٹکڑے کو اگر میں اس جگہ پر رکھتا ہوں یہاں سے نہیں ایک انڈ سے سٹارٹ کرتا ہوں اور اس کو میسہ سے رکھتا ہوا اس کو نابتا ہوا آتا ہوں کہ یہ بڑی راڈ کو کتنی دفعہ اس پر میں رکھتا ہوں یہ ٹکڑے تو یہ اس کے ایکزیکٹ برابر آتی ہے فرس کریں یہاں پر 3 ہے یہاں پر 4 یہاں پر 5 ٹائم یہاں پر 6 ٹائم یہاں پر 7 ٹائم فرس کریں 7 ٹائم ہے جو یہ یلو کلر کی میرے پاس روڈ ہے ٹھیک ہے یلو کلر میں جو روڈ آ رہی ہے وہ بیسیکلی اگر ساتھ دفعہ رکھی جائے تو وہ ون جو ہمیں پاس وائٹ کلر میں روڈ تھی اس کے ایک پل آ جائے گی تو یہ میرے پاس ایک میئرمنٹ آگی میرا سٹینڈرڈ جو اس میں بنا میئرمنٹ کے حالے سے لیندھ کے حالے سے یہ ایک روڈ بنی یلو کلر کی جس کو اگر میں ون چلیں اس کو میں نام دے دیتا ہوں ون فیٹ کا تو یہ میرے پاس ایک فٹ آگیا اور اس کو انہیں کہہ دیا مطارف کرا دیا کہ یہ میرا سٹینڈرڈ ہے اور اب میں اگر ایک مارکیٹ میں اس کو انٹریڈیوز کرا دیتا ہوں کہ آپ نے جو بھی لیندھ میئر کرنی ہے وہ اس کے حالے سے کرنی ہے تو یہ میرا ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے اس مارکیٹ کے حالے سے اس مارکیٹ میں کوئی بھی چیز ہم پرچیز کریں گے تو اس کی جو اگر لیندھ کی بات کی جائے گی تو لیندھ اس کی جتنی لیندھ یہ ہے ہمارے پاس یہ ون جو ہے وہ اس راڈ کے برابر ون راڈ آف ییلو راڈ سمجھ لیں اس کو تصور کی جائے گی تو پھر اسی طرح اگر یہ سٹینڈرڈ پورے پاکستان میں مطارف کرا دیا جائے تو پھر یہ پورے پاکستان میں اس لیندھ کو ون جو بھی اس کو نام دیا جائے گا فرض کریں میٹر چلیں ہم میٹر کی بات کر لیتے ہیں تو یہ ون میٹر تصور کیا جائے گا اور اسی طرح جو ایک انٹرنیشنل ایک کانفرنس ہوئی جو کہ نائنٹین سکسٹی میں ہوئی جس کے بعد ایک انٹرنیشنل سسٹم جو ہے انٹرڈیوز کرائے گئے میئرمنٹس کے حوالے سے تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو لیندھ ہے آپ میٹرز میں میئر کریں گے اور میٹر کو ڈیفائن کر دیا گیا کہ ون میٹر آخر کتنا یہ وہ سیمپل ہوگا کتنا وہ ڈسٹنس ہوگا تو اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا کہ یہ ایک پلاٹینیم پلاٹینیم اور ہمارے پاس ایر ریڈیم ان دونوں کو ان کا مکسر بنایا گیا پلاٹینیم اور ایر ریڈیم کا اور ان دونوں کو مکسر بنا کر ایک جو ہے ان کی راڈ بنائی گئی ہے جس کو کہ انٹرنیشنل بیر آف ویٹس این میئر جو پیریس میں ہے اس کے باہر رکھا گیا اور ان کو اس طرح سے رکھا گیا کہ اس لیندھ کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ون میٹر کے ایک پل ہے اور اب یہ چونکہ ون میٹر اس کو مطارف کرا دیا گیا اور پھر پوری جو دنیا ہے پورے جو کنٹریز ہیں جن میں انٹرنیشنل ٹریل سسٹم چلانا ہے اس تمام میں جو ہے وہ یہ جو میٹر کا سیمپل وہ بھیج دیا گیا جس سے یہ ہوا کہ جو ٹریڈ کا ایک انٹرنیشنل ٹریڈ کا جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو گیا جو لیندھ ہم پاکستان میں ون میٹر تصور کرتے ہیں کہ ہوگی وہی پھر دنیا کے کسی ملک میں امریکہ میں چلے جائیں یا پھر آپ یورپ میں چلے جائیں وہ وہاں بھی اتنی ہی لیندھ ہوگی پھر میئرمنٹس میں ہمیں ایک آسانی ہوگی اور پھر یہ کی جو پلاتینیم اور ریڈیم کی جو مکسر کی راڈ بنائی گی اس کو جو ہے زیرو ڈگری جو سلشیس پیس کا ٹمپریچر منٹینڈ رکھا جاتا اس طرح سے کہ اس کو ایک ماربل کی جو ماربل کی یعنی اس لیپ کیا سکتے ہیں اس کے باہر اس کو اٹیج کیا گیا کہ گرمیوں میں اور سردیوں کے حوالے سے اگر یہ پھیلتی ہے تمپریچر کے حوالے سے اور سکڑتی ہے اگر تمپریچر کے کام ہونے کے وجہ سے تو یہ اس کا جو تمپریچر ہے وہ منٹینڈ رکھا جاتا ہے تاکہ یہ زیرو ڈگری سلشیس پہ ہی رہے اور اس طرح سے یہ سیمپل ایز اٹیز رہا ہے اور اگر کسی نے اس کا کمپریزن کرنا تو یہاں سے بڑی قسطانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد 1983 میں اس کو ایسا سے کیا گیا ایک موڈرن ڈیفنیشن آئی جس کے مطابق چونکہ ٹیکنالوجی بھڑی تھی لائٹ کی حوالے سے بات ہو رہی تھی تو سپیڈ آف لائٹ کو ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا کہ سپیڈ آف لائٹ وہ ایک ویکیوم سپیس میں ایک ایسا سپیس جہاں سے کہ جہاں پر ائر نہ ہو ایئر کی فرکشن نہ ہو اسے ویکیوم سپیس کا جاتا ہے تو ویکیوم سپیس میں سے اگر لائٹ کو ٹریول کرایا جائے ایک سیکنڈ سے بھی بہت چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ایک سیکنڈ کو اگر ہم فرس کریں کہ اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں 29 ملین 97 لیک اور 92,458 پارٹ آف سیکنڈ ایک سیکنڈ کو اتنے چھوٹے پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو لائٹ تو بہت تیز موف کرتی تو اتنی دیر میں اتنی چھوٹے سا ٹائم میں جو لائٹ ایک ویکیوم سپیس میں ٹریول کرے گی ڈسٹنس وہ ایکزیکٹ اتنی ہی ہوگا جتنا یہ ہم نے پلاتینیم اور ریڈیم کی الائے کو دیکھا جو ان کو ایک جو یہ ان کی ایک راڈ بنائی ہوئی اس کے برابر ہوگا اس کو ون میٹر کے ایکوال جو ہے وہ کہا گیا تو اس سے ہم نے دیکھا کہ سٹینڈر جو ہے وہ میٹر کا کیسے ڈیفائنڈ ہوا اور پھر اب لیند کو جب بھی میئر کیا جاتا ہے میٹرز میں میئر کیا جاتا ہے اور میٹر جو ہے وہ اتنے ڈسٹنس کو جو کہ میں نے آپ کو بتایا وہ اتنے ایکزیکٹ ڈسٹنس کے ایکوال ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی